موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشیز ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں چناب ایچ ڈی نیوز خبر شامل کرتے ہیں مریم نواز کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات لانگ مارچ کے طریقے کار اور دورانیا پر گفتگو اسلام آباد میں پہنچنے کے بعد پہلا پڑاؤ فیض آباد پر ڈالنے کی تجیب سینٹ الیکشن میں امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی پر گوھر پیپلز پارٹی کی تحریکی ادم اعتماد کی تجویز پر بھی مشاورت شبلی فراز کہتے ہیں ملک لوٹنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی شو آف ہینڈ کے لیے بل پر شفاف الیکشن کے دعوے داروں کا پول کھل جائے گا ڈیلی میل کیس میں نون لیگ خوشیاں منانے میں جلد بازی نہ کرے فیصلہ آنے پر مٹھائیاں کھانے والوں کو پتا چل جائے گا مریہ مورنگ زیب کہتی ہیں لندن کی عدالت کا فیصلہ حکومت کے مو پر تمانچہ ہے ڈیلی میل کی سٹوری وزیراعظم ہاؤس میں پلانٹ کی گئی عمران خان اور شہزادہ اکبر ڈیلی میل سٹوری کی سہولتکار تھے مزید کہا کہ عمران خان اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں شہزادہ اکبر کا شہبا شریف کو لندن میں عدالتی کاروائی کا چیلنج مریہ مورنگ زیب ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں کیس تو ابھی چلنا شروع ہوا تو جیت کیسے ہو گئی جج نے کہا آر ٹیل سے تاثر ملا شہبا شریف خاندان کرپشن میں ملوث ہے مزید کہتے ہیں کہ کیس اب ٹرائل کی طرف جائے گا شہبا شریف کے بیٹے اسی کیس میں سپریم کورٹ میں مو کی کھا چکے ہیں نون لیگ پیپل پارٹی جے یو آئی کو ایک پارٹی میں زم ہونے کا مشورہ فوا چودری کہتے ہیں مولانا کا وجود کے پی کے چار ازلا تک محدود ہے پیپل پارٹی اندروں نے سندھ نون لیگ وستی پنجاب کی پارٹی بن چکی ہے فوا چودری بولے پیڈیم قیادت عدالتوں سے ریلیف نہ ملنے پر مایوسی کا شکار ہے تحریک انصاف نے مقامی حکومتوں کا نظام دے کر وعدہ پورا کر دیا ہے مقامی حکومتوں کا نیا نظام انقلاب قرار سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کرانے کے لیے حکومتی کوششیں تیز وفا کی کابینہ نے الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی منظوری دے دی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی آرڈیننس جلد جاری ہونے کا امکان وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اوپن ووٹنگ کا وعدہ پورا کر رہا ہوں اور فردوس آشک آوان نے کشمالہ کو کیش مالہ کا نام دے دیا یہ نہیں ہو سکتا کروڑوں ڈالر اکاؤنٹس میں ڈال کر لوگوں کا قتل عام ہو فردوس آشک آوان کہتی ہیں مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اپوزیشن والے پانچ گھنٹے تک ایک دوسرے کی آنسو پہنچتے رہے شہباز گل بولے وزیر اعظم بند کمروں میں نہیں کابینہ میں فیصلے کرتے ہیں حلیم عادل شیخ کے بھائی کا فارم ہاؤس گرانے کے لیے آپریشن مشتہیل افراد کا آپریشن کرنے والی ٹیم پر حملہ ہنگامہ آرائی اور پتھراؤ بھی کیا گیا مظاہرین نے ہیوی مشینری کے شیشے توڑ دیئے حلیم عادل شیخ کہتے ہیں بلاول کے حکم پر انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے سندھ کے عوام کے جنگ لڑنے پر میری آواز دبانی کی کوشش کی جا رہی ہے بولے آپ میری حمد کو ڈیمولش نہیں کر سکتے اور آئیے اب چلتے ہیں کھیل کی دنیا میں لیکن اس کمرشل بریک کے بعد اپنا گھر تعمیر کرنا ہوا بہت ہی آسان ویلیو سٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن وارک گلچنے میمار، بحریہ ٹاؤن، ڈائمنڈ سٹی، مشرقی گارڈن سٹی، ٹیسر ٹاؤن اور دیگر سوسائٹیز میں زمین کی خرید و فروخت سے مکان کی تعمیر تک آپ کے ساتھ زمین کی خریداری سے مکان کی تعمیر تک گزشتہ بیس سال سے ویلیو سٹیٹ اینڈ کنسٹرکشنز آپ کی خدمت کے لیے معمور ہے اگر آپ جائیداد خریدنا چاہتے ہو یا فروخت کرنا ہو ہمارا تجربہ کار اسٹاف کامیاب ڈیل کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتا ہے فوری رابطہ کرنے کے لیے ہمیں اس نمبر پر کال کیجئے 0300 2712185 0321 3787466 آئی بی اسوسیٹس سرجانی ٹاؤن مہران ٹاؤن نورت کراچی اسکیم تینتیس شاہ لطیف ٹاؤن گلشنے میمار تیسر ٹاؤن کے رہائشی انڈسٹریل کمرشل پلات مکان کی خرید و فروخت کے لیے ہم سے رابطہ کریں آئی بی اسوسیٹس عمران برکت فون نمبر 02136352727 موبائل نمبر 03002727077 0312272777 0332272777 میزہ نائن فلور LS1 سیکٹر W3 نیر آمنا مسجد گلشنے میمار کراچی الازیم ویل فیر میڈیکل سینٹر گلشنے میمار میں خدمت خلق کے جذبہ میں پیش پیش ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر اور موم جی ہسپتال کے معروف جنرل فیزیشن اور کنسلٹنٹ ڈائی بیٹالوجیسٹ ڈاکٹر سید تحسین اکتر صرف 500 روپے میں مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں نیز عدویات ریایتی قیمت پر دستیاب ہیں مختلف ٹیسٹ مثلا شوگر ٹیسٹ پچاس روپے یورک ایسیڈ ٹیسٹ صرف 150 روپے کولیسٹرول ٹیسٹ صرف 150 روپے اور ای سی جی صرف 100 روپے میں کی جا رہی ہے رابطہ کے لیے یہ پتہ نوٹ فرما لیں اے سکسٹی فائیب سیکٹر زی ٹو گلشنے میمار کراچی نیر گیٹ نمبر ٹو رابل پنڈی دوسرے ٹیسٹ میچ کا تیسرے روز اقتطام پذیر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی اننگ 201 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی ٹیم دوسری اننگ میں مایوس کنکار کرتگی 129 رنز پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے حسن علی اور محمد رزوان کریز پر ماجود میچ کا چوتھا روز کل ہوگا اور وزیرستان پریمیر لیگ کا سیکنڈ سیمی فائنل آج کھیلا گیا شریوانی سپورٹس ورسز وزیرستان ایگلز کے درمیان شریوانی سپورٹس نے وزیرستان ایگلز کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا وزیرستان پریمیر لیگ کا فائنل شریوانی سپورٹس ورسز جواد سپورٹس کے درمیان کل دو بج کے تیس منٹ پہ کھیلا جائے گا اور ماجد شاہ چناب ایچڈی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سی پی ایل نمبر فور ایڈیشن کو انشاءاللہ میں اکرم بھائی کے ساتھ چناب کرکے کی گھیڑنیوں والے اکرم بھائی کے ساتھ ارگنائز بھی کر رہا ہوں اور سپورٹ بھی کر رہا ہوں اس کو پوری طریقے سے اور انشاءاللہ بیسٹ ویشز اس پورے ٹورنمیٹ کے لیے میری طرف سے اور آپ سب سے بھی میری اپیلے کے اس ٹورنمیٹ کو پوری طریقے سے سپورٹ کریں انشاءاللہ بہت نگا ہے اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے چناب ایچڈی نیوز